ہلو ایوری وان میں ہوں تانیا ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے مزیدار سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ کہنا چاہوں گی جنہوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا آپ سب کی حوصلہ وزائی کا بھی بہت بہت شکریہ تو جی آج ہم جو ڈش بنائیں گے اس کا نام ہے بیف سٹو اور یہ ایک بہت ہی ہلڈی ڈش ہے اور اس کے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں وہ ہے بیف ثابت کرم مسالہ پیاز ادرک اور لہسن ٹیماتر اس سے جی یخنی تیار کریں گے اور یخنی کے لیے ہم یوز کریں گے وان ٹیبل سپون آف ہلڈی اور سالٹ تو ٹیسٹ جی تو ابھی میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں اس میں گوشت میں ثابت کرم مسالہ ٹیماتر ایٹ کیا ادرک ایٹ کیا پیاز اور لیسن یہ ایک سلو کیا ایٹ کیا کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک کمفٹ فوڈ بھی کہلاتا ہے انڈ ایٹس انکریڈی بلی فلیور 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 پرفیکٹ فور اکول دی نہیں جب تک کہ یخنی اچھے سے تیار نہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تمام ویجٹیبلز میں نے کٹ کر کے تیار کر لی ہیں جس میں آلو ہے شلجم گاجر اور مٹر ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق بھی کوئی بھی سبزیز میں ایڈ کر سکتے ہیں جی تو ہم نے یخنی علیدہ سے نکال لی ہے اور گوشت بھی ہم نے علیدہ کر لیا ہے اور ہم اپنے کوکنگ پاٹ میں پیاز ٹماٹر اور لسن کو تھوڑا سا بھونیں گے بلکل ون یا ٹو ٹیبل سپون آئل میں جی سبزیاں جب ہم اٹ کریں گے تو اس میں جو مسالہ جات جائیں گے وہ ہے زیرہ اجوائن دھنیا پاوڈر اور لال مرچ یہ سب میں نے وان وان ٹی سپون جو ہیں لیے مصالے کو تھوڑا بھون کے اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم اپنی سبزیاں اور جب سبزیاں بھون جائیں تو اس میں ہم اٹ کریں گے یخنی اور گوشت پھر ہم اس کو تب تک پکنے دیں گے جب تک کہ ویشٹیبلز جو ہیں وہ اچھے سے کک نہ ہو جائیں اور اگر آپ کو لگے کہ یخنی کم ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ اب ہمارا سٹو بلکل ریڈی ہے اور اینڈ میں گارنش کر رہے ہیں ہم اس کو دھنیا ادرک اور کسوری میتھی کے ساتھ آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں یہ ہے جیس کی فائنل لکھ میں نے سرف کیا ہے اس کو روٹی کے ساتھ آپ چاہیں تو چاولوں کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ